موسیقی 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 کامرات آزاد کامرات آزاد کامرات آزاد آپ کی حیلی میں شامل ہونے والے میرے مزدور ساتھیوں مجھے آپ سے صرف ایک ہی سوال پوچھنا ہے اور وہ سوال ہے یہ دیش کس کا ہے یہ دیش جسے ہمارے مزدور ساتھیوں نے اپنے پسینے سے ہمارے کسان بھائیوں نے اپنے خون سے سیچا ہے آج یہ دیش چاروں طرف سے جل رہا ہے دنگے فساد مارکارٹ حریجن اور عورتوں پر اتیچار کی کہانیاں عام ہو گئی ہیں غریبی اور بھوگ سے یہ دیش کرا رہا ہے بہیمانی اور بھشتا چار اس دیش کی نس نس میں بھر گیا ہے میں پوچھتا ہوں کیوں کیونکہ پنج بھتیوں نے ہمارے خون پسینے کی محنت کو اپنے تجورے میں بند کر رکھا ہے کرسی اور ستہ کی بھوگ نے ہمارے نیتوں کو اندہ ہونا دیا ہے اپنا اللہ سیدھا کرنے کے لیے انہوں نے ہم مزدور بھائیوں میں پھوٹ ڈال رکھی ہے ہمیں چھوٹے چھوٹے یونینوں میں بانٹ دیا ہے اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب ہے ہم گریبوں اور مزدوروں کی ایکتہ جب تک ہم گریب اور مزدور ایک ہو کر نہیں لڑیں گے ہمیں انصاف نہیں ملے گا یہ ایک مہیں ہم مزدوروں کی ایکتہ کا دن ہے ہم اپنی سب یونینوں اور چھوٹے چھوٹے مزدور سنگوں کو ایک کر دیں مزدور ایکتہ ہندہ بھائی مزدور ایکتہ ہندہ بھائی مزدور ایکتہ ہندہ بھائی مزدوروں کا نعرا ہے ہندہ بھائی مزدوروں کا نارا ہے مہنت کرنے والوں نے دولت والوں کو للکارا ہے مہنت کرنے والوں نے دولت والوں کو للکارا ہے موسیقی ہم آخر کب کہتے ہیں ہم کو کچھ اینام دو لیکن خون پسینے کے پورے پورے دام دو محنت کے بدلے مانگی دو عزت کی روٹیاں دھن والوں نے ہم کو دی پرشت رنج کی گھوٹیاں ایسی چاہ چلی تم نے ہم سب کا حق مارا ہے محنت کرنے والوں نے دولت والوں کو للکارا ہے مزدوروں کا نارا ہے جھنڈالا ہمارا ہے محنت کرنے والوں نے دولت والوں کو للکارا ہے محنت کرنے والوں کو لیکن خون پرشت رنج کی گھوٹیاں محنت کرنے والوں کو لیکن خون پرشت رنج کی گھوٹیاں محنت کرنے والوں کو لیکن خون پرشت رنج کی گھوٹیاں محنت کرنے والوں کو لیکن خون پرشت رنج کی گھوٹیاں سارا پانی لال ہوا بن کر تیل مشینوں کا بہا پسینہ اپنا ہے دیکھ رہی ہے جو دنیا وہ مزدوروں کا سپنا ہے آج کا دن آنے والے کل کا ایک اشارہ ہے محنت کرنے والوں نے دولت والوں کو لیکن خون پرشت رنج کی گھوٹیاں محنت کرنے والوں نے دولت والوں کو لیکن خون پرشت رنج کی گھوٹیاں موسیقی 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 آج کے دن جو شروع ہوئیں ان رسموں کو یاد کرو ان وادوں کو یاد کرو ان قسموں کو یاد کرو اپنے پرخوں سے خالی ہاتھ نہ لے کر جائیں گے آنے والی نسلوں کو ہم کچھ دے کر جائیں گے اپنے سر سے صدیوں کا ہم نے کرز اتارا ہے محنت کرنے والوں نے دولت والوں کو للکارا ہے مزدوروں کا نارا ہے جھنڈالال ہمارا ہے محنت کرنے والوں نے دولت والوں کو للکارا ہے رہے ہیں مزود رہ �ٹا ہماری منھیں پولین کرو مزود رزا رہے ہیں مزود رہندہ دلنا سٹی مجھے مسازے ایر نہیں ڈیشئے مزور ایکتا مزور ایکتا دلنہ سٹی اب بھائیوں بھائیوں میری باب سنیے والک لوگ آپ کے نیتاؤں کو اندر باتچک کے لئے بلا رہے ہیں صرف تو ہی پرتنی دی اندر آئی ٹھیک ہے میں اور آزاد اندر چلتے ہیں کیوں ملکوں کو اپنی اکڑ مت دکھانا سمجھا ہوتے کی بات کرنا میں نے بات کر رکھی ہے اگر تم دوستی کے ہاتھ بڑھاؤگے تو تم تمہاری بہن اور میں سب سکھی ہو جائیں گے مجھے شرم آتی ہے کہ میری بہن تم جیسے غددار اور مالکوں کے پٹھو کی بیوی ہے اگران بھی اسے نہیں سودار سکیں آو 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 آزاد بیٹھو بھرم داس تم بھی بیٹھو ارے بیٹھو بھائی جی نہیں میں ٹھیک ہوں اچھے بات بتاؤ تمہارا ہمارا جھگڑا گیا جھگڑا آپ کو اور ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے آزاد جھگڑا ہے چھٹنے کے مزدوروں کا جھگڑا ہے مزدوروں کے ادھیکاروں کا ادھیکاروں کا اکل کابلیت پیسہ بڑے بڑے دھندے چلانے کا دمال کس کے پاس ہے مالکوں کے پاس یا مزدوروں کے پاس خون پسینہ محنت لگن اور اپنی قابلیت سے ان فالادی مشینوں کی کوک سے سونا پیدا کرنے کی طاقت کس میں ہے آپ میں یا مزدوروں میں وہ طاقت صرف پیسے میں نہیں وہ طاقت مزدور کے پسینے میں ہے اس پسینے کا ہم پیسہ دیتے ہیں مزدوروں کا پیٹ بھرتے ہیں اچھا یعنی کہ آپ بڑی مہربانی کرتے ہیں اس میں مہربانی کا کیا سوال ہے ہم اسی گائے کو چارہ ڈالتے ہیں جو دودھ دیتی ہے اور اس گائے کا بون بون دودھ نچوڑ لینے کے بعد اسے کسائی گلے پھیٹ دیتے ہیں جب جی چاہا مزدوروں کی چھٹنی کر دیتے ہیں وہ مزدور جو بیکار ہو گئے ہیں جن میں کام کرنے کی طاقت نہیں ہیں ان کی چھٹنی کرنے کا ہم کو حق ہے ہم انہیں نکال کر رہی ہیں واہ 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 کیا انصاف ہے اگر آپ کے مند میں مزدوروں کیلئے عزت نہیں ہے تو اسی اصول کیلئے آپ اپنے گھروں سے ان مہباپوں کو بھی نکال دیجئے جو بوڑے اور بیکار ہو گئے ہیں مزدوروں سے ہمارے مہباپ کا مقابلہ مت کروازات ہمارے مہباپ میں محبت دیتے ہیں اور مزدور منافع دیتا ہے اور ساری دنیا جانتی ہے آپ پیسے والوں کو محبت سے زیادہ منافع پیارا ہے کچھ بھی ہو مزدور ہمارے مہباپ نہیں تو آپ بھی ہمارے مہباپ نہیں ہے ہمارے مہباپ ہیں یہ کار کھانے یہ فیکٹیاں یہ مشینیں آپ کا پیسہ اور منافع ہمارے دکھ درد اور آنسوں سے بڑا نہیں ہے ارے بھائی اس بیکار کی بہت سوچھگڑے سے کیا فائدہ ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں آزاد چھگڑا چھوڑو اور دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ دوستی کا ہاتھ ہے کام یہ راہ دوستی کا ہاتھ اسے دامو اور بات ختم کرو اچھا تو آپ مجھے خریدنا چاہتے ہیں لیکن صاحب ہم بازار میں بکنے والے لوگ نہیں ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو بازاروں میں بکنے والی چیزیں بناتے ہیں اپنی محنت کا کھاتے ہیں ہمارا مرچہ جاری رہے گا چلو پھر 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 موسیقی 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 بارداد کے سارے حالات ثبوتوں اور جرا پر غور کرنے کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ قتل جان بوجھ کر نہیں ہوا بلکہ حالات کی گرمہ گرمی میں ہوا ہے اس لیے عدالت ملزم چندر مہن آزاد پر رحم کرتے ہوئے صرف سات سال با مشکت قید کی سزا دیتی ہے بھائیہ بھائیہ یہ کیا ہو گیا بھائیہ یہ کیا ہو گیا نہیں بھائیہ مت رو دیدی ہمت رکھو ساری دنیا جانتی ہے یہ ایک سازش تھی جس نے مجھے فسائے گیا یاد کرو غریبوں کا ساتھ دینے کے لیے اپنے پیدا جنے کتنی مصیبتیں اٹھائی تھی ہم انہی کی سنتان ہے تمہیں تو اپنے اس بھائی پر گرب ہونا چاہیے دیدی سجاد سکر ٹھیک ہے عجاز بھائی عدالت نے دھد دی پر سنا ہے کہ پولیس نے بہت مارا آپ کو پولیس کی مار سے زیادہ مجھے تکلیف اس حرام زیادے دھرنداز کی دھکے بازی سے ہے جس نے قتل کر کے مجھے فسایا اس سالے کو تمہیں چھوڑو عجاز بھائی یہاں بہت آرام ہے کھاؤ پیو مجھا کرو لیکن آج میں بہت پریشان ہوں پریشان ہو لیکن کیوں اپنے تین سال پورے ہو گئے آج جل سے چھوٹ کر باہر جا رہا ہوں باہر جا کر کیا کروگے ناراندہ جی اب میں لوگوں کی جبے نہیں ترہا سوں گا لوگوں کا ایمان ترہا سوں گا نیتا گری کروں گا لیکن نیتا گری تمہاری طرح مجدوروں کی نہیں اس میں تو ڈنڈے ملتے ہیں میں جھنڈے کی نیتا گری کروں گا اس جھنڈے کی جس سے کہ کورسی ملتی ہے ہاں موسیقی 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 آج سات موسیقی مرک تمہیں نے سات سال جیل میں تھا لیکن لیکن اسی دن کا انتظار تھا مرک رک جاؤ نہیں نہیں ایسا مت کرو ایسا مت کرو میرا صحاب مت چھینو مجھے ودوانہ بنا مجھے ودوانہ بنا مجھے ودوانہ بنا مجھے ودوانہ بنا پانی زہریلا ہے جو وہ لگ ندی میں پھیک رہے ہیں سرکڑو جانور وہ پانی پی کر مر گئے آپ نے جھوٹی ریپورٹ دی ہے کلیکٹر صاحب جنتہ کے ساتھ گھداری کی ہے آپ افسر لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں سمجھتے کیا ہے دو چار کتابیں پڑھ کر آپ کلیکٹر بنے ہیں اور ہم بھوٹ جت کر نیتا بنے ہیں جنتہ کا دکھ ادرد آپ کیا جانیں گے کیا ران جی کی سنائے آپ کا تبادلہ ہو گیا اس لئے شریفہ دینے آپ ابھی تک میں نے تینے کیا رحمان صاحب اسی بارے میں میلے صاحب سے ملنے آیا ہوں دوپٹر صاحب اپنے ڈیش بندھو جی کو گائی کی پونٹ سمجھئے پکڑیئے اور گنگا پار ہو جائیئے چلٹی کا نام گاری ہے گاری میں بھی سمجھت کا پرمیٹ لینے آیا ہوں آپ بیکار چندہ کر رہے ہیں میں نے امیلے صاحب سے کہہ دیا ہے آپ کا کام ہو جائے گا نمستے 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 آپ کیسے ہیں بنواریلال جی چلیے چلیے یہ میری سہیلی ہے شاردہ نمستے وہ اپنے کرونا شنکر تھے نا ہاں ہاں انہیں کون بھول سکتا یونین کے بہت بڑے لیڈر تھے مزدروں کے لیے لرتے لرتے مر گئے انہیں کی بیوہ ہے یہ ان کی پینشن نہیں مل رہی ہے پینشن نہیں مل رہی ہے تو مجھے یہ کرزی دے دیجئے کام ہو جائے گا میں ارزی لکھ کر لے آئی ہوں بس ٹھیک ہے جائیئے اور اگلے افتے جا کر پینشن لے لیجئے بہت بہت دھانیواز اب تو خوش ہے نا چلٹ اوہ تللو جی سر یہ رکھ لو یہ کام ہو جانا جائیئے نمستہ کس بندو جی ارے گھنشیام جی کہیئے کیسے آنا ہوا شام بابو یہ کام ہو جانا چاہیئے ہو جائے گا بنزیلال یہ کام ہو جانا چاہیئے ہو جائے ہو جائے ہو رہا ہے ہو گیا اوہ چی وہ سیمت کا پرمیٹ سیمت کا پرمیٹ سیمت کا پرمیٹ شرمانی چاہیئے آپ کو ایسے غلط کاموں کیلئے میرے پاس چلے آتے ہیں آپ لوگ سیمت کا پرمیٹ چاہیئے تو تحسلدار کے پاس جائیئے آئندہ ایسے کاموں کیلئے میرے پاس آئے تو اچھا نہیں ہوگا ہٹیئے آپ ارے وہ جب ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ہاتھ جھوڑے چلے آتے ہیں ہمارے پاس ملے بن گئے تو ان کے جو سٹیور بن گئے آجی دیکھ لوں گا اگلا الیکشن آنے تو با خدا ہمارا ایک ووٹ نہیں ملے گا آجی سونیے آجی سونیے آجی سونیے آپ اتنا گرم کیوں آجی گرم ہونے کی تو بات ہی ہے سمجھا کیجئے رحمان میاں بھائی وہاں اتنے آدمیں کھڑے تھی اور آپ نے پرمیٹ کی بات کھلا کھلا کر دی تو وہ کیا کرتے ہیں بھائی پرمیٹ کی بات تمہیں آسوہ کر لی اچھا پرمیٹ کل آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا لیکن ہماری کمیشن یاد رکھئے گا سیمنٹ کی بوری آپ پچاس روپے میں بیچیں یا پیچھتار روپے میں لیکن فی بوری چھے روپے یاد رکھئے گا پانچ روپے صاحب کے اور ایک روپے میرا آجاد بیٹا آگیا آجاد بیٹا آگیا بیٹے ہم کپرے درو سے پریشان تھے آجاد 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 آگیا آجاد 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 شکر ہے خدا آجاد بیٹے تم جیل سے چھوٹے تو ہمیں یوں لگا کہ ہم سب بستی والے جیل سے چھوٹ گئے ہیں آجاد بیٹا تم نہیں تھے تو ہم سب بستی والوں پر ظلموں کی بار آگئی تم سے گرمت کرو پانالال ہم ہر زن سے لڑ لیں گے ہم گریبوں کی طاقت ہماری ایک تا میں ہے لیکن آجاد بیٹا پانی ندی میں گرتا ہے وہ پانی پی کے جانور مر رہے ہیں فصلے قراب ہو رہی ہے لوگ بیمار پڑ رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں وہاں بھی بتائیے جنتہ کے نیتہ ہونے کے ناتے میں اپنی جنتہ کو کیا جواب دوں گا ہم ہم ہاں چھا تو آپ اس دولت سے مجھے خریدنا چاہتے ہیں پان کھول کر سون لیجئے سینہ صاحب منتری مہدہ خود انکویری کے لئے آ رہے ہیں میں نے ان کو بلایا ہے میں کچھا چٹھا ان کے سامنے رکھ دوں گا ہاں ایتھر بھی تو دیکھئے دیش پندوچی میں نے آپ کے سامنے کچھ نظرانہ رکھا نظرانہ آپ اس سے میرا مو بند کرنا چاہتے ہیں دیش پندوچی آپ مو بند نہیں کریں گے تو ہمیں فیکٹری بند کرنی پڑے گی فیکٹری بند کرنی پڑے گی فیکٹری بند کرنی پڑے گی اب تو آپ کا بہت نقصان ہو جائے گا سینہ صاحب سو تو ہے میں میں کسی کا نقصان نہیں سہ سکتا انہوں کا فائدہ ہونا چاہیے آپ کبھی اور جنتہ کبھی پانچ ہزار پانچ یعنی پنچ پانڈا یہ تو موٹ کے موہے زیرا ہے سینہ صاحب اچھا یہ لی دس ہزار یعنی تشانن راون کے دس سر آپ مزاک کر رہے ہیں کیا سینہ صاحب نہیں نہیں یہ بھی نہیں چلے گا تو پھر آپ ہی بتائیں میں تو کورب ونکش کو مانتا ہوں کورب یعنی سو کل تک اسی فیکٹری میں پیون تھا ہاتھ جوڑے کھڑا رہتا تھا اور جھکم چلا رہا آپ کی بات تو ماننے ہی پڑے گی آخر آپ جنتہ کے نیتہ جو ہیں لاکھ روپے دینا ہی پڑے گا بڑی مشکل ہے لینا ہی پڑے گا آپ کی فیکٹری بند ہو جائیے یہ میں نہیں چاہتا آپ کی فیکٹری بند ہونے سے چار ہزار مزدور بھو کو مر جائے یہ مجھ سے دیکھا بھی نہیں جاتا بڑی مشکل ہے سب کے بھلے کے لیے کیا کیا نہیں کرنا پڑتا بڑی مشکل ہے اب آپ ہیلتھ منسٹر جی کو سامان لے بے فکر رہیے صاحب مندری مہودے ڈالک بنگلے کے ٹھنڈے کمرے کے بہا قدم ہی رہی رکھیں گے سلام صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا کام ہے سوال کرنا میرا کام ہے سرکار سے لانا آپ اکبار والے بھی کمال کے لوگ ہوتے ہیں بات کا بطنگڑ بنا دیتے ہیں میں پوچھتا ہوں اسی ایک فیکٹری کو لے کر اگر اتنا ہنگامہ کیوں پردیش میں اور بھی ہزاروں فیکٹرییاں ہیں ان کے بارے میں لکھا کبھی آپ نے جانتے ہیں اس فیکٹری کے بند ہونے کے کیا نتیجے نکلیں گے کتنے ہاتھ میں بیتار ہو جائیں گے آپ لوگوں کا کیا ارے صاحب اکبار کا بھی ایک نیشنل کریکٹر ہونا چاہیے منتری جی ہے نیشنل کریکٹر ہے آپ میرا اکبار تو پڑھئے ہمارے اکبار میں آپ کی ملی جھولی سرکار کے خلاب کبھی کچھ نہیں لکھا آپ کی پارٹی کے منتریوں کی طرف کبھی انگلی نہیں اٹھائی آپ میرا ایڈیٹوریل تو پڑھئے منتری جی یہ دیکھئے خوٹو 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 خونے ناصل تو familiar سمجھا منتری مہودر ایک آخری سوال ہے پوچھو آپ اپنی بیٹی کی شادی کا ریسیپشن رازدھانی میں کریں گے میں کئی بھی کروں یہ ہمارے گھر کو معاملو ہے چلی جاؤ تم کو بولا تو تم پھوٹو نکالو تو تم گھدے کتا رکھانے میں چلو میں تو دنگ رہ گیا چوتہ مات جواب دے دیا تم نے پھر بھی اتنا ناراض نہیں ہونا چاہیئے تھا آخر اخبار والے ہیں ان سے بنا کر رکھنا چاہیئے وہ تو ٹھیک ہے درس بندو یہ بہت پاجی آدمی ہے یہ دارو کی کھیکے کی نیلامی کے معاملے میں اسی نے اس طرح چلائے تھا لکھا تک میں پیسے کھا گیا ہوں نہیں نہیں یہ سب چیزیں لکھنی نہیں چاہیئے کبھی اب تم ہی سوچو درس بندو یہ پاجی اگر شادی میں گھس گیا تو سارا کچھا چکھا کھول دے گا کس نے کیا دیا کیا لیا سب لکھ دے گا میں اس کو گھسنے نہیں دوں گا کتہ چھوڑوا دوں گا اس کے اوپر ہاں سمجھ کیا رکھا ہے ہاں وہ ڈاکٹر کی ٹرانسفر کے بارے میں لوکل مدد سے لوکل جھڑوں کو بھڑکا کر جینا ہے جب تلک یہ کرسی سلامت ہے چندہ بھی یہیں سے آئے گا پیسہ بھی یہیں سے ملے گا اسی لیے جتنا ملے جیسے ملے بٹوروں برنا اگلا چناؤں لڑو گے کیسے ارے اتا تو میں بھی سمجھوں سوہست منتری سوہست منتری سوہست منتری سوہست منتری نہیں نہیں خبرانے کی کوئی بات ہے سب اپنے آدمی ہے میں نے ہی انتظام کیا ہے انہیں نہ بلاتا تو ویرودی دل والے نجانی ہاں کر کیا الٹا سیدھا بلتا ہے واہ 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 چلاتے چلاتے ویچاروں کے گلے سوک گئے ہوں گے میں جا کر شربت پانی کا انتظام جہرام دیکھیں جہرام دیکھیں جہرام دیکھیں بہت سور مچاوے ہیں لیکن پولیس کا پورا بندوبست ہے وہ تو بہت ضروری ہے پہلے تم چندنپور میں تھے نا ہاں یہاں تب آئے سر دو مینے ہوئے اچھا 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 دیکھو اب میں تھوڑا آرام کروں گا کل رات کسنگنج کے ڈاغ بنگلے کی تھنڈے مسین کام نہیں کرتی تھی تو پوری رات سو نہیں پائے ہو اب میں تھوڑا سو ہوں گا اے اوہ کس سر موسیقی 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 سو رہے ہیں تو کبھی جاگ بھی جائیں گے اے یہاں نہیں بیٹھنے کا کیوں یہ کسی بیٹھنے کے لئے نہیں ہے کیا اور پھر اگر کسی مل جائے تو چھوڑتا کون ہے میں کہتا ہوں کھڑے ہو جاؤ اگر نہ ہو تو اگر نہیں ہوئے تو میں تمہاری چمڑی اُدھےڑ کر رہا ہوں مستر جلجی سنگھ چمڑی تو کئی بار اُدھےڑی ہے تم نے میری یہ پسلیاں بھی کئی بار توڑی ہیں آٹھ سال پہلے اس مل کے بھیتر کتنا مارا تھا تم نے مجھے اس سے پہلے کپڑا مل سٹیک کے وقت بھی میری پسلیاں توڑی تھیں تب تم ایک ادنا سے سب انسپیکٹر تھے تمہارے کندوں پر چمکتے یہ ستارے تمہاری بھادوری کا ثبوت نہیں کرسی پر بیٹھی کسی اندھی طاقت کے تلوے چاٹنے کی نشانیاں ہیں چندر موہن ازاد ارے واہ دشمن ہوتے ہوئے بھی تمہیں میرا نام یاد ہے دوستوں نے تو نام تک بھلا دیا کیا بات ہے یہ اوہ آپ چندر موہن جی صرف چندر موہن نہیں چندر موہن آزاد ٹھیک ہے بھائیہ ٹھیک ہے آو نا آو 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 بیٹھو میں تو فیکٹری کے گیٹ پر کھڑے کھڑے انتظار کر رہا تھا کہ منسٹر صاحب تشریف لائیں گے اور انکوائری کریں گے انکاری کیا بولیا انکوائری جانچ پڑتال لیکن لگتا ہے تم نے اسی کمرے میں بیٹے بیٹے جانچ پڑتال کر لی ورکروں سے ملے تک نہیں تم سرکاری گاڑی اور سرکاری کھڑ بر اس لیے آئے تھے اے جو تم تو بکار میں بگڑ رہے ہو یہ معنیوں کہ میں منتری ہوں پر میری اپنی بھی مجبوری ہے میں اپنی مرجے سے چل بھی نہیں سکتا یہ تو تم سمجھتے ہو سمجھدار ہو بدھیمان ہو ملی جولی سرکار چلانے کے لیے ہمیں کتنی چالیں چلنی پڑتی ہیں اور پھر چھوٹی سی پیٹی جیسی تو پارٹی ہے ہماری جب سمجھا کرو چھوٹی سی پارٹی ہے تو کیا تم اپنے چھوٹے چھوٹے سوارت کے لیے دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا جاؤ گے گریب لوگ دھوپ میں کھڑے کھڑے چکتے رہ جائیں گے اور تم ان تھنڈے کمروں میں بیٹھ کر اپنی پارٹی کی توڑ جڑ کرتے رہو گے ارے شرم کرو منتری ناران جی اگر تمہاری آتما اب بھی زندہ ہے تو بہتر ہوگا تم اپنا پرانا دندہ شروع کرتے ہو ان سوارتی طاقتوں کی کٹ گدلی مت بنو راج نیتی کو بننا مت کرو سمجھے لانت ہے تم پر شے مونی ہو اس کو نیسنل کریکٹر بگڑ گئے ہو ہے آئی آئی ریش بندو جی آئیے اچھے جمعہ ہے آپ نے بس ہائی رہی ہے تمہ چاہرہو منتری جی کو لیارا جا جی آئی 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 آئ منتر جی صد سنگ کے لیے اتیجت ہیں انہیں شاند کرنے کا پربند کہاں اب بدا ہی رہی ہے صاحب ابھی پیش کرتے ہیں صاحب صورت تو آپ جائیے انہیں بھیجیے چلو چاکہ یہ جو باہر بھیج دیا ورنہ کباب میں ہڈی بنا رہے تھا مورک ہار دے کے ٹرائنگ بھی فیملیر موسیقی آج کی رات میں سونے نہ دونگی پیار بین اور کچھ ہونے نہ دونگی جاؤں گے جگاؤں گے اور نیر چوراؤں گے سونے نہ دونگی سونے نہ دونگی آج کی رات میں سونے نہ دونگی پیار بین اور کچھ ہونے نہ دونگی جاؤں گے جگاؤں گے اور نیر چوراؤں گے سونے نہ دونگی سونے نہ دونگی سونے نہ دونگی نیر چکہ چکتہ یہ بدن یوں پھول بنکے کھل گیا تیرے قدموں پہ روپ میرا بچ گیا چکتہ یہ بدن یوں پھول بن کے کھل گیا پھولوں سے تیری سونی سے سجام گی سونے نہ دوں گی سونے نہ دوں گی ہر دنیا جانتی ہے کوئی جنت ہے کہیں تیرے سامنے پاس تیرے ہے یہی آ تجھ کو میں جنت کے سیر کراؤں گی سونے نہ دوں گی سونے نہ دوں گی موسیقی 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 آج کی رات مرس سونے نہ دوں گی پیار بن اڑ پچھ خونے نہ دوں گی خو جاغوں گی جگوں گی اڑ نیر چراؤں گی سونے نہ دوں گی سونی نگومی سونی نگومی لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال حسنکون آپ کو بلاؤ. ناشتہ تیار ہے. شندرگو آج پشنو سے سرج نکلا ہے کیا؟ تجھے دیکھنے کے لئے آنکھیں ترس گئے اب یاد آئی ہے تجھے دیدی کی دیدی وہ ارے بھگوان کا دیا ہماری پاس سب کچھ ہے انہوں نے عزت بھی کمائی اور نام بھی اب تو ادھر ادھر نہ بھٹک ہمارے ساتھ رہے دیدی میں میں یہ رہنے نہیں آیا ہوں میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ ایم ایل ای صاحب شری دیش بندو جی گھر میں ہے کیسے بولتا ہے چندر مہن آخر وہ تیرے بہنو ہی ہے کوئی گھسہ بھی ہو تو اسے تھوک دے میں تو کہوں گی اس راجنیتی کا چکر چھوڑ دے گھر بس آ لے آرام سے رہ تو مجھے بھی بڑی شانتی ملے گی دیدی جو رہا میں نے پکڑی ہے وہ آرام اور شانتی کی نہیں جدو جہد اور سنگرش کی ہے گھر بیوی بال بچے یہ بندن مجھے نہیں بان سکتے دیدی میرا راستہ انگاروں سے بھرا ہے کیا بات ہے ارے کیا مہان آدرش ہے یہ آج پکڑ میں آیا ہے آپ اسے سمجھائیے میں اس کے لئے ناشتہ لگواتے ہوں یہ آزاد صاحب کیسے آنا ہوا میں آپ سے چند باتیں پوچھنے آیا ہوں اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے کچھ بھی پوچھیں کیا یہ منتری جی سے معافی مان کر آئیے آپ کے اس منتری سے جس نے گریب ہوگی بات تک نہیں سنی ان سے ملا تک نہیں سرکاری خرچے پر آیا اور ڈاک بڑھ لگے ائر کنڈیشن کمروں میں گل چھرے اڑاتا رہا یا آپ سے معافی مانگو جو مذہروں کے نام پر سیکٹری کے مالکوں سے ہشود لے کر چلی آئے آزاد پجامے میں رہو جانتے ہو تم جنتا کے نیتا دیش بندو پر رشوت لینے کا الزام لگا رہے ہو رشوت تو آپ ہمیشہ سے لیتے رہے ہیں اور یہ الزام نہیں سچ چاہی ہے اور نہیں تو کیا یہ ساری دولت آسمان سے گر پڑی یہ دولت میں نے کمائی ہے کہاں سے کہاں سے میرے جیل جانے سے پہلے آپ کیا تھے سات سال کے اندر آپ ایک چوکی دار سے لگ پتی بن گئی کتی تنکہ ملتی ہے گاہ میلے کو اور اس میں آپ نے یہ محل کھڑا کر لیا دیش بندو جی رشوت خوری اور پاپ کی کمائی کا یہ گھر ایک دن تاش کے پتوں کی درہ گر جائے گا آج میں کہہ رہا ہوں کل جندہ جواب مانے گی تب آپ کی اے سونے کی لنکہ انداروں میں راک ہو جائے گی اوہ تُن مجھے جنتا کا ڈر دکھا رہے ہو بچے جنتا تو دودھ کی کڑائی کی طرح ہوتی ہے نیچے آگ لگا دو تو اُبلنے لگتی ہے اور پانی چھڑک دو تو پٹک جاتی ہے اگر پانی چھڑکنا آپ کو آتا ہے تو ایمان دھارے کی آگ جلانا مجھے بھی آتا ہے یاد رکھئے جنتا نے آپ کو چنا ہے اگر اسی جنتا کے ہٹ کو آپ نے نہیں سنبھالا اس کے ساتھ گرداری کی تو اس کی قیمت آپ کو چکانے پڑے گی ارے چندرمون کہاں جا رہا ہے چندرمون چلا گیا آپ نے اسے ناشتی کے لیے بھی نہیں روکا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے ماں اوہ ماں مجھے سارا پچاس روپے دو نا کائے کے لیے دے کیمیسٹری لاب ہوتی نا ماں اس کی فیس برنی ہے دو نا ہرے جب دیکھو تیرے کالیج والے فیس مانگتے رہتے تم تو کالا اکشر بھینس برابر ہو تم کیا جانو کالیج کی فیس کیا ہوتی ہے میں دیتی ہوں بیٹا بلکل پیسے مت دینا چاچی کیوں کونسی فیس کیسی فیس تم تو بی اے پڑھ رہو نا کیمیسٹری کہاں سے پڑھ رہو چاچی یہ تمہیں بدھو بنا رہا ہے میں بدھو بنا رہا ہوں رادہ کی بچی مر تمہیں چاچی مجھے مار رہا ہے تم نے اسے چھڑا ہوگا نہیں ما یہ چاچا چاچی کو بدھو بنا کر پیسے ایٹھ رہا تھا یہ بہت جھوٹا ہے میں جھوٹا ہوں چاچی یہ میرے ہر معاملے میں ٹانگڑاتی رہتی ہے میں تیسے کن چھڑا کر دوں گا اے بیٹا تم دونوں لڑتے ہی رہو گے یا کالیج میں جاؤ گے چل کالیج چل اٹھنا چل چھوڑ میرا ہاتھ چل 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 ماما کو بتا دوں دیکھنا ماروں کا میں چل 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 اوہ پڑاکو کی اولاد ادھر آ اوہ ششی کے بچے اوہ تجھے کہہ رہا ہوں وہاں لونڈیا کے ساتھ کیا گھوم رہا ہے ادھر آنا مردوں میں شاشی یہ لوگ اچھے نہیں ہیں مجھے بالکل نہیں پسند تم ان سے دوستی کیوں رکھتے ہو سب چلتا ہے یار اچھا تو یہ لے جا میں گھر آتا ہوں جا نا جا جا میں آتا ہوں جا جا پردک لوگ شاشی بھی آگے آج کالیج کینسل آج ہم لوگ پکچر چلتے ہیں امہ پکچر تو ہم روزی دیکھتے ہیں یار آج سنٹرل پلیگراؤنڈ میں لڑکیوں کا باسکٹ بول میچ ہے چلو وہاں چلتے ہیں ارے ہاں کیا چککو چھوڑیاں ہیں یہاں یہاں تک کی چڑڑی پہنتی ہے اور جب بول لے کر دھوڑتی ہے یہ ہے یہ ہے ہاں 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 اے اے سالہ شاشی کہاں گیا شرط لگا کے بھاگیا کیا ہاں وہ ایسا لڑکا نہیں ہے گرو بولا ہے تو کر کے دکھائے گا بات کا دھنی ہے بور評 بات کا دکھائے گا اب ghon ہاں کیا موسیقی 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 رادہ I'm sorry نہیں لیتی کیوں نہیں لیتی تو اکو ماتے سے لگاؤ بس ہم گریب لوگ ہیں اور ویتیا ایسا دھن ہے جو ہم گریب بھی کما سکتے ہیں اگر تم نے وہ دھن کما لیا تو سمجھو تم نے ساری دنیا جیت لی رادہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو چلو گاندھی جہنتی کا دیوست بھارتی ناغریکوں کے لیے ایک جیس مہت رکھتا ہے کیونکہ یہ پرم پوچے گاندھی جی کا جنم دیوست ہے اسی لیے ہم یہاں صفائی کا بھیان چلا رہے ہیں کیونکہ گندگی سے گاندھی جی کو بہت نفرت تھی ہم اپنے راشت کے پتا پرم پوچے گاندھی جی کا آدھر سو کا پالن کر رہے ہیں ارے بگمت یہ گریب جندہ تمہاری اصلیت کو جانتی ہے گاندھی جی کے نام کو گندہ کرنے کی کوشش مت کرو سنیے بھائیوں اور بہنوں کسی بھی نیتا یا منتری پر ایلزام لگا دینا آج کا پھیسن ہو گیا ہے ایسے اس دیش میں بے ایمان نیتاؤں کی کمی نہیں ہے لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں مجھے معلوم ہے کہ جیدہ تر نیتا لوگ کھانے کمانے آئے ہیں مگر میں تو آپ کی سیوہ کے لیے آیا ہوں وہ پرانی کہاوت ہے پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہاں معلوم ہے معلوم ہے یہ کہاوت ہے کہ پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی لیکن کھاتے وقت پانچ انگلیاں برابر ہو جاتی ہیں کیا بات کہیں آزاد ہے لیکن بھائیوں اور بہنوں آپ کی سیوہ کے راستے سے میں نہیں ہٹوں گا میں اس گاندھی جہنتے دیوز پر پرتیگیاں کرتا ہوں اس بستی کو میں سورک بنا دوں گا یہاں کی گندگیاں غریبی کو مٹا کر رہوں گا یہ میری پرتیگیاں ہے باپوں کی مرتی کھڑی ہے اگر پرتیگیاں کرنی ہے تو ان کے چرن چھو کر پرتیگیاں کیجئے کیوں نہیں کیوں نہیں ایک کلو چاوال دینا بھائی اب میں ایک پیسے کا ادھار نہیں دوں گا تیرے کو جب آیا چھولی لے کے چلی آتی ہے کھال دیو اری پہلے کا تو چکاؤ پھر میں تیرے کو چاوال دوں گا میں پینشن ملتے ہی سارا کرزہ چکا دوں گی بھائیہ آج کھانے کے لیے گھر میں ایک دانا چاوال نہیں ہے میں منا میں کھال دوں کہ پینشن اری زندوں کو زندہ نہیں ملتی مردوں کو اٹھا کے پینشن کون دے گا ادھار بند تاس تو پیچھے ہے پلٹ اور نگل پڑ پینشن نہیں ملی اری کوئی جھرم خطہ کھولا ہے میں نے پینشن نہیں ملی چلے آتے ہیں چاچی کارونا شنکر جی کی پینشن ابھی تک نہیں ملی آپ کو نہیں پیٹا ابج میں نہیں آتا کیا کروں رادہ کی پڑھائی کا خرچہ ہے دال روٹی بھی تو چلانی ہے آپ پینشن آفیس گئی تھی ہاں پیٹا پیکڑوں چکر کٹے لیکن اس بار 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 میری خوپڑی پر کھڑے ہونے سے کوئی فیادہ نہیں ہوگا جب دیکھو چلی جاتی ہیں میرا وقت کیوں برباد کر رہی ہے میں نے کتنی مرتبہ آپ سے کہا کہ کارونا شنکر کی موت کا سرٹیفیکٹ لائے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا صاحب وہ سرٹیفیکٹ تو میں نے بہت پہلے آپ کو دیا تھا پھر وہ یہ حجت کے بعد ارے اس فائل میں کوئی سرٹیفیکٹ نہیں ہے میں نے دیا تھا اور آپ نے اسی فائل میں رکھا تھا تو کیا تو کیا اسے فائل چانٹ گئی میں چانٹ گیا تو پھر آپ بھی بتائیے میں کیا کروں مجھے معاف کیجے میرا دماغ مت چاٹیے مجھے ہزاروں کام ہیں باہر تشیب رہ جائیے بڑے بابو بڑے چکر کاٹے ہیں اس نے وہ اپنے پرانے کرونا شنکر تھے نا ان کی گھر والی ہے ویدھوا ہے بیچاری ارے یہ پینشین آفیس ہے ویدھوا آشرم نہیں ہے چلے جاؤ آجی بڑا بابو بہت کھاؤ آدمی ہے وہ بینا پیسہ کھائے آپ کا کام نہیں کرے گا ہر بار آپ کا کاغش گم ہوتا رہے گا مینہ پانچ سو روپے لیے اپنے باپ کا بھی فائل آگے نہیں بڑھائے گا آپ پانچ سو روپے کا انتظام کر لیجئے آپ کا کام ہو جائے گا اچھا تو یہ بات ہے وہ کرونا شنکر جی جو رشوت اور بھشتہ چار کے خلاف لڑتے لڑتے مر گئے آپ ان کی پینشن کے لیے رشوت دینی پڑے گی میں دیکھتا ہوں تم فکر مت کرو چاچی ہاؤ مینہ پانچ سو روپے لڑتے ہیں اسلام علیکل مینہ آو بھئی آو آو مینہ آنے سے پہلے اقتلاح کرتی ہوتی ہم اے اپوٹ آگئے ہوتے لینے کے لئے تو بٹی نہیں ملا بھائی جان اچانک چھٹی ملی بس چلا آیا ہر اچھا کیا کیوں سلی مینہ کیسے ہو آدھا بھائی جان آدھا بھائی جان آدھا بھائی جان کو پریشن مت کرو کوئی بات نہیں بھائی جان دیکھو اس میں تمہارے لیے چوکلیٹ ہے گوڑیاں ہے ملک اپنا سرکار اپنی میری ایم ایم ایلے دیش بندو سے بہت پڑتی ہے ہاں اچھا ہاں یہ ساڑیاں پوفیوم سب کچھ تمہارے لیے اور یہ میک اپ دیکھو یہ ہے تمہاری آنکھوں کے لیے تمہارے گالوں کے لیے اور یہ لپسٹی ایسے چیز دکھاتا ہوں دیکھتا ہوں کیسے پسند نہیں آتی یہ ہے نیکلس فرانس میں بنا ہوا صرف تمہارے لیے ہٹو کتنے دنوں بعد آئے ہو مجھے نہیں چاہیے تمہارے یہ ہیرے ویرے مجھے ضرورت ہے تمہاری صرف تمہاری تم نے کبھی سوچا ہے کہ میں تمہارے بینا کیسے رہتی ہوں ایک ایک پل گنتی ہوں تم نہیں ہوتے تو کبھی کبھی دل ایسا کرتا ہے کہ میں زہر کھا کے مر جاؤں لاحول ویلا کوئی کیسے باتیں کرتی ہو سچ کہوں نا فیصہ تمہارے بینا میرا دل بھی نہیں گلتا کوئی دن ایسا نہیں گیا ہو جب میں نے تمہیں یاد نہیں کیا ارے میں تو خود چاہتا ہوں دبائی چھوڑ کر اپنے گھر آجاؤں اور ملک لوٹا ہوں تمہیں تو معلوم ہے اس گھر کی گریبی اور بدحالی نے مجھے دبائی پھیجا تمہارے بینا میں کتنا تڑپا ہوں تمہیں نہیں پتا ارے ارے یہ کیا کر رہا ہے یہ دن ہے ارے دن ہو یا رات ہو مجھے کچھ نہیں پتا میں تو ایک سال بعد واپس آیا ہوں بھائی بھائی ارے مجھے کوئی نہیں پتا آدھا بھائی آدھا بھائی ارے سلیم دبائی سے کم آئے جی کلی آئے آو بیٹھو سنا تمہارے دبائی میں بہت اچھی نوکری لگ گئی ہے ہاں نوکری تو لگ گئی لیکن وہاں میں تا من نہیں لگتا کمریٹ سوچتا نوکری چھوڑ کے لوٹا ہوں ارے نہیں سلیم ایسی غلطی مت کرنا اب حالات دوسرے ہیں بھائی مان لوگ نیتا بن گئے ہیں اور اپنے چھوڑی چھوڑے سوارت کے لیے دیش کو کھا رہے ہیں تمہاری فیملی ہے گھر والے ہیں بھوکھیں مر جاؤ گے بھول جاؤ سچی راج نیتی اور سیاسی آدھرش کمریٹ آپ سے تو ہم نے اصولوں کے لیے لڑنا سیکھا ہے اگر آپ جیسے لوگوں کا بھروسہ سیاست پر سے اٹھ گیا تو ہم لوگوں کا کیا ہوگا ہے نہیں سلیم میرا بھروسہ سیاست پر سے نہیں اٹھا ہے میرا بھروسہ ان لوگوں پر سے اٹھ گیا ہے جو اس دیش اور ہماری گریب جنتہ کے دشمن بن گئے ہیں پھر چھوڑو ان باتوں کو اپنی سناو جی وہ آزار بھائی یہ کمیزیں اور یہ گھڑی میں دوبائی سے آپ کے لیے لائے ہوں کتنے کی ہے یہ گھڑی یہ دو ہزار روپے دو ہزار کی گھڑی میرے لیے یہ کپڑے یہ گھڑی اچھے ہیں سلیم لیکن یہ آج کل کے نیتاؤں کو شبہ دیتے ہیں میرے لیے یہی کپڑے ٹھیک ہیں انہیں تم کسی اور کو دے دینا کم سے کم یہ گھڑی لے لیجی نا آپ کے کام کی چیز ہے رکھ لیجی نا لیکن پینشن آفیس کا بابو پانچ سو روپے ریشوت مانگتا ہے سلیم یہ تم رکھ لائے تمہارے پاس کچھ روپے ہیں جی ہیں مجھے پانچ سو روپے دے سکتے ہو چھیکیوں نہیں یہ ہزار روپے ہیں اسے رکھ لیجی نہیں نہیں مجھے صرف پانچ سو ہی چاہیے بڑے بابو چندر مہان ساتھ بیٹھے تشریف رکھے بیٹھے بیٹھے ایسے آنا ہوا ہے کرونا شنکر کی پینشن کے لیے ریشوت دینے ریشوت کیا کہنے آپ یہ پانچ سو روپے جے میں رکھو اور فائل آگے بڑھاؤ یہ کھا میں اور ریشوت ہاں کیونکہ ریشوت کے بینا تم کام نہیں کرتے تمہاری تن کھائیں چاہیں جبنی ہی بڑھ جائیں لیکن تمہاری ضرورتیں پھوری نہیں ہوتی تمہاری صحیح مانگوں کی لیے اسی دفتر میں کرونا شنکر نے تمہارا ساتھ دیا اور آج اسی کرونا شنکر کی بیوی بچی ایک ایک پیسے کیلئے ترس رہے ہیں لیکن تمہیں تمہیں ان پر ترس نہیں آرہا لیکن تمہاری آتما ہے مجھ چکی ہے تم بھائی مانی اور ریشوت خوری کی مشین بن گئے ہو میں میں ساتھ بھی نہیں ہوں چپ رہا ہوں اماندار دکھنے کی کوشش مت کرو ساری دنیا جانتی ہے کہ تم ریشوت لیتے ہو ویسے ویسے یہ پانسو روپے تمہیں پچیں گے نہیں اور اگر فائل آگے نہیں بڑھی تو تم بھی بچو گے نہیں موسیقی 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 مجھے کروں شاشی 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 مجھے معاف کر دو رہا تھا I'm sorry سر دھولیا ایت سے ملنے آیا ہے دھولیا وہ چھیل سے چھٹ گیا ہاں سر دھولیا کو مجھ سے ملنے کے لیے اجازت چاہیے کیا تم کتے ہو یا سر آئیے 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 کیسے ہو پھر دبلے ہو گئے اور کیا جیل کی غاز کھا کر موٹا ہوتا آئیے تم تو نیتا لوگ ہو قانون بناو کیار قیدی کو ایک مرغہ اور ایک بوتل شراب کی روز ملنی چاہیے جیلوں میں تمہارے لوگ ہی تو بھرے پڑے ہیں تیرے بولو بھئیہ کہیں اخبار والوں نے سن لیا تو چھاپ دے گا ابھی ابھی یہ گیا اٹھ کر ارے گولی مارو اخبار والوں کو پہلے یہ بتاؤ کہ پولیس نے جب مجھے کچھے دارو بنانے کے جرم میں پکڑا اور جیل میں ٹھوس دیا تو تم مجھے بچانے کیوں نہیں آئے رے تمہیں خلط فہمی ہوئی ہے جن دنوں تم کرفتار ہوئے ان دنوں میں دہلی میں تھا لیکن اب تو یہی ہو میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ جیل سے چھوٹنے کے بعد کل سے ہی میں کچھے داروں کا دھندہ پھر سے شروع کرنے والا ہوں اس بار اگر مجھے پولیس نے تنگ کیا تو ذمہ داری تمہاری ہوگی لیکن دھلیا ماری لیکن لیکن کچھ نہیں کیوں تمہارے جلوسوں کے لیے بھیڑ کٹھی کرنے والا دھلیا دشمن کے پیٹ میں چھوڑا گھوپنے والا دھلیا اور جب دھلیا کا کام نکلا تو لیکن لیکن شروع ہو گئی ارے نہیں بھئی جو ٹھیک ہوگا میں وہی کروں گا تم جا کر دھندہ شروع کر دو ٹھیک اور اگر ٹھیک نہ ہوا تو شریمان دیش بندو جی میں آپ کو ٹھیک کر دوں گا آج شام تک سارا مال جانا چاہیے اور وہ سپیرٹ کا ڈرام جو ہے ارے یہ گندہ باس کہاں سے آ رہا ہے دارو کی بھٹی میں باس نہیں آئے گا تو کیا خشبو آئے گا ہاں دیوکو کہیں گی دارو کا باس نہیں ہے یہ آہاں سے آ رہا ہے گندہ باس چھتا آہ دیکھا یہ مرے وے چوہے کا باس ہے تو کیا ہوا ہاتھی گھوڑا تو نہیں چوہی ہے نا پھیک دو اسے ہاں نہیں دونگی دیکھا یہ ہے گندہ تعلق دارو کی کی بھنکت جاتا ہے سانی یہ ہو گا تو ان میں جوات کھاتی ہے میں نے کہتا کہ مانگو ستر نہیں دونگی نہیں میرے مانگو ستر کو ہاتھ لگایا تو اچھا نہیں ہوگا ناس پیٹے یہ مانگو ستر کی بھٹی پہنتی بہتی ہیں آرے چھو کرنگو ستر کا ڈرکوشلا دیکھ اگر آج میں نے دارول نہیں پھیلا تو کی رو خون پھیجھاؤں گا بچھاو 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 کیا ہوا؟ دیکھو نا بھائیہ دارو پینے کے لئے میرا منگل ستر چھین رہا ہے چنکر اتنا کمینا ہو گیا ہے کہ دارو پینے کے لئے بیوی کا منگل ستر چھین رہا ہے کیا کروں آجاز بھائیہ سامنے دھولیا دادا کا عدد ہے عادت پڑ گئی ہے میں تو بہت کوشش کرتا ہوں چاہتا ہوں کہ دارو نہیں پیوں مگر کیا کروں شراب کہتے ہیں کہ پی چپ آج میں تجھے تیری دارو اور اس دارو کے عدے کو بھی دیکھتا ہوں چل میرے ساتھ دھولیا میں نے تم سے کتنی بار کہا کہ تم یہ دارو کا عدہ بند کرو تم اس بستی کے لوگوں کو برباد کر رہے ہوں اسے دیکھو دارو پینے کے لئے یہ اپنی بیوی کا منگل ستر چھین رہا تھا اے بابو ہم ایزر کسی کو جبردستی نہیں بلاتا ہے جو کوئی ہمارے دارو کے عدے پی آتا ہے اس کو دارو پیلاتا ہے خود بھی بھیتا ہے تم ہم کو اپنا بھاشن مت پیلاو ہاں سیدھا اپنا راستہ نہ پو اور ہوا ہو جاؤ یہاں سے موسیقی باک موسیقی 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 لکھ ہوا مائی فرینز این فیلو سٹورنٹس حالانکہ رادہ نے مجھے تھپڑ مارا لیکن میں نے پلٹ کر کچھ نہیں کیا کیونکہ میں خوبصورت کمینیوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا سچ رادہ یہ میری کمزوری ہے میں انہیں صرف پیار کر سکتا ہوں یہ کالج چھوڑ کر تم کہیں بھی چلے جاؤ لیکن پرنسپل صاحب دو ہزار سٹورنٹس ہیں اس کالج میں سب پڑھتے ہیں مگر تم بدتمیدی کرنے آتے ہو ایک مچھلی سارے تعلاب کو گندہ کر دیتی ہے اور یہ گندگی مجھے برداشت نہیں تم جا سکتے ہو سر وہ میری یہ تمہاری پہلی حرکت نہیں you can get out لیکن سر میری بات تو سنی I told you to get out چھلا یہ مات جاؤ آ رہا دیکھتا ہوں تم کو بولتے کیوں نہیں گروہ پرنسپل نے ریسٹکیٹ کر دیا کالج سے بس اتنی سی بات پر ریسٹکیٹ کر دیا what nonsense یہ تو زیادتی ہے let us take off the matter اور کیا اس پر ہمیں خموش نہیں رہنا چاہیے ہر زور زن کے چکر میں سن صغرائے کو دیا من دیا جگیا پرنسپلے چیزر مرد باشا پرنسپل ciud پرنسپلniejs پرنسپل آ رہی شوئی измен ہاں ہاں STUDENTS کہاں راستے رکھتے ہیں ٹھیک ہے میں آتا ہوں PRINCIPAL DOWN DOWN تانا شاہی نہیں چلے گی تانا شاہی نہیں چلے گی تانا شاہی پتاب کو پتاب کو پتاب کو PRINCIPAL DOWN DOWN PRINCIPAL DOWN DOWN تانا شاہی نہیں چلے گی PRINCIPAL تانا شاہی تانا شاہی نہیں چلے گی PRINCIPAL DOWN DOWN PRINCIPAL PRINCIPAL DOWN DOWN PRINCIPAL تانا شاہی نہیں چلے گی PRINCIPAL DOWN DOWN PRINCIPAL لو آ گیا پولیس کا صحاب ہم پہ روپ چمانے کے لیے وہ ایسے فلم کا ہیرو لگتا ہے لکھ too APP ہم آ Paradise ڈال кошہی Allah تاریل ہسپیٹل جانا ہے سار بڑی میرمانی ہوگی کلیے آئے دیکھیں بڑی تکلی اچھ تکلی تکلی one minute اچھا 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 صرف وہ گاڑی کو جانے دے اس میں ایک ماں ہے اس میں پرگننٹ ہسپیٹل جانا ہے پرگننٹ لیڈی اب تم لوگ اللہ پرگننٹ لیڈی کی طرف دیکھیں اچھا 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 موسیقی موسیقی ساری سب جو کچھ ہوا اس کا مجھے افسوس ہے تمہیں کو سمجھ پرنسپل صاحب آپ میری بات مان لیجی آپ کی ترقی ہوگی دیش بندو جی آپ اتنے بڑے نیتا ہیں ساماجی کاری کرتا ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پرتاب جیسے بدماش نڈکے کو واپس لے لوں یہ آپ خیلیق نہیں کہہ رہے ہیں میں آپ سے اپنی اکلمندی کا سٹک فٹک لینے کو نہیں آیا ٹھیک ہے آپ تشریف لائے ہیں اس لئے آپ کی عزت رکھنے کے لیے میں پرتاب کو ٹرانسپر سرٹیفکیٹ دے دیتا ہوں مگر کریکٹر کارل میں میں کچھ نہیں لکھوں گا وہ کسی بھی کارلج میں ایڈمیشن لے سکتا ہے میں یہاں سٹک فٹک لینے کو نہیں آیا میں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ پرتاب کو واپس لے لیجیے اس معاملے میں مجھے آپ مجبور نہ کیجئے دیش بندو جی سنائے آپ کی شریمتی جی ہسپتال میں ہے کیا تکلیف ہے انہیں انہیں کیڈنی کی تکلیف ہے اگلے اتوار ان کا آپریشن ہے اور آپ کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں سب یہی ہیں بڑا لڑکہ انجینئرنگ کالیج میں ہے اور دونوں لڑکی ہیں میلیا کالیج میں پڑھ رہی ہیں تو مان لی جی اس وقت آپ کا تب آدلہ ہو جائے تو آپ تکلیف میں پڑھ جائیں گے نا جی ٹرانسپر ہاں وہ بھی اس جگہ جہاں نہ انجینئرنگ کالیج ہو نہ مہیلا کالیج نہ کوئی اچھا ہسپتال شاید وہاں پینے کا پانی بھی نہ ہو اب وہاں نہیں جانا چاہتے ہیں تو پرطاپ کو واپس لے لیجئے بس اوہ تو آپ مجھے دھمکار ہیں نہیں نہیں میں صرف اکلمندی کی بات کر رہا ہوں دیکھ لیجئے گا اگر آپ نے پرطاپ کا رسٹی کیسن آرڈر واپس نہیں لیا تو نہیں لیا تو 24 گھنٹے میں دوسرا پرنسپل یہاں آ جائے گا یہ آپ اس لیے کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نیتا ہیں یہاں پہ آپ کا راج چلتا ہے مگر دیش بندو جی میں بھی اس کورج کا پرنسپل ہوں اور میرے بھی کوئی پرنسپل سے میں اپنا آرڈر کبھی واپس نہیں لوں گا آپ یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں you can go Mr. دیش بندو موسیقی اچھا ٹھیک ہے رادہ رادہ تم نے کمیسٹری ریکارڈ جمع کیا نہیں پروفیسر نہیں آئے آرے آگئے ہم سب نے تو جمع کر دیئے تم جلدی سے جمع کر دو ورنہ تمہارے پیکٹیکلز کے نمبر کر جائیں گے شیشی تم چلو میں لائپ جا کے آتیم ٹھیک ہے میں بس ٹاپ انتظار کرتا ہوں ٹھیک ہے 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 موسیقی 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 مناسب صاحب ہے جہاں ابھی کی لئے ٹیلی فون خڑھڑ آ رہے ہیں اوپر ہے جائیے سنا سنا آرے آپ فکر مط کیجئے ضرورت پڑی تو میں مکھی منتری سے بات کر لوں گا ہاں 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 آپ کا حید میں سما لوں گا ہاں ڈیش بندو جی پرتاپ کے پیچھے پولیس ہاتھ دوکے پڑ گئی ہے کچھ کیجئے بنا پرتاپ کی زندگی اور میرے ازدھول میں مل جائے گی اسے بچانے کا طریقہ ہم نے نکال لیا لیکن ذرا پوجا کرنی پڑے گی دکشنا چرھانی پڑے گی اب میں کچھ بھی خرچہ کمنا کے لیے تیار ہوں اب دس ہزار روپے دس ہزار کے دن گئے آپ تو ہونٹ کو زیرا کھلا رہے ہیں تو پھر کتنا جو زیرا آپ نے بھی پیش کیا نا اس کا دشانن نہیں سمجھے نہیں دس گنا ٹھیک ہے منظور ہے کام کرو کچھ دنوں کے لیے پرتاپ کو کہیں چھپا دو باقی میں پھٹ کر لوں گا ہاں پرتاپ کو میں گاؤں والے پورانے گھر میں چھپا دیتا ہوں ہاں بہت اچھا تینکیو تینکیو سو مچ کیا بات ہے خالی ہاتھ ملا رہے ہو آپ کو مسئ Webs کھالیاک کون آسکتا ہے دشانن مرشاند یش آپ یہاں اتنا تاجک کیوں ہو رہا ہے اپنا پرانا گھرگاو ہے کبھی بھی آسکتا ہوں لیکن تم یہاں کیسے کیوں آپ کا گھر گاؤں ہے تو میرا بھی تو ہے میں اپنے گاؤں نہیں آسکتی کیا آنے کا تو کوئی بھی آسکتا ہے لیکن اب تم گاؤں والی کہاں شہر والی ہو گئی ہو یہ کہاں گاؤں کی ہاتھ کیسے آگئی کوئی خاص ضرورت آ پڑی کیا وہ اصل میں ہمارے سطرال والے مندر کو بہت مانتے ہیں ان کے لئے مناؤتی ماننے آئی تھی تو تم پرانے اندوشواسوں میں لوٹ گئیں گھر والوں کی لئے سب کرنا پڑتا ہے آپ گھر آئیے نا کس سے ملنے اچھا میں چلتی ہوں میں اندر آ سکتی ہوں ارے سمتی آو آو کیسے آنا ہوا بہت دنوں سے سوچتی سی آپ سے ملو مگر حمد نہیں پڑی آج پوجا کر کے لوٹ رہی تھی سوچا پرساد دینے کے بہانے ملو بیجے سمتی یہ پرساد ان لوگوں کی کام آتا ہے جو دیا اور مہربانیاں مانگتے ہیں ہم جیسوں کی کام نہیں آتا جو اپنے حق اور ادھکار کی لڑائیاں لڑتے ہیں یہ تو مجھے پتا ہے آپ بھیک لینے میں وشواس نہیں کرتے حق کو حاصل کرنے میں وشواس کرتے ہیں کل آپ کو میٹنگ میں سنا تو سنتی ہی رہ گئی کتنی آگ اور کتنی سچائی ہے آپ کی باتوں میں تاجیب ہے کل کی میٹنگ میں تم آئی تھی میں آپ کی ہر میٹنگ میں آتی ہوں اور ہمیشہ آپ کو سنتی ہوں کل سنا تو رات پھر آپ کی باتیں کانوں میں گونچتی رہی مزدوروں اور غریبوں کے لیے کتنا سوچتے ہیں آپ میرے اکیلے کے سوچنے سے کیا فائدہ سمتی مزدوروں اور غریبوں میں کانتی اور جاگریتی پیدا کرنے چاہیے لیکن اس راستے پر چلنے کے لیے میرے ساتھ کتنے لوگ تیار ہیں ایسا کیوں سوچتے ہیں مجھے یقین ہے ہزاروں لوگ آپ کا ساتھ دیں گے ان ہزاروں میں سے پہلی میں ہو سکتی ہوں آپ کی لیے تم تم ساتھ دوگی میرا کیوں نہیں مجھے اور میری زندگی کو ایک دشاں مل جائے گی لگے گا آپ کے سپنے زاکار کرنے میں میں بھی مادد کر رہیم تو اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی تم اگر میرا ساتھ دو میرے چھوٹے چھوٹے کام سنبھال لو تو مجھے دوسری بڑی لڑائیں کے لیے وقت مل جائے گا آپ کے آدرشوں کے لیے میں اپنی زندگی آپ کو سامسی ہوں میں ہر اس کام میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں گی جو آپ کرنا چاہتے ہیں میں زندگی بھارا آپ کا ساتھ دوں گی اوہ سمتی تب تو کچھ بھی کیا جائے سکتا ہے لیکن سوچ لو یہ راستہ انگاروں سے بھرا ہوا ہے میں نے سوچ لیا ہے سوچا ہی نہیں بے کر لیا ہے تب ہی آپ کے پاس آئے ہوں تو پھر کلی سے آ جاؤ میڈے فنکشن آ رہا ہے کلچر پروگرامز ہیں سٹیج آئٹمز ہیں آ کر سنبھال لو میں ضرور آؤں گی باپو میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں اچھا بیٹی ارے پھودکتی ہوئی کہاں جا رہی ہے کہیں بھی تجھے کیا ارے رک تو چھوڑ چاچا گھر میں ہے ہاں ہکا پھوک رہے ہیں جو چاچا زندگی پر ہکای گلگل اڑاتے رہو گے یا کچھ اور بھی سوچو گے کس کے لئے کہیں کے لئے ارے تمہاری چھوڑی تاڑ ہو گئی ہے تاڑ چڑتی جوانی ہے کسی دن دھوکہ کھا جاؤ گے دھواں اڑاتے اڑاتے بیٹھا آج ایک اچھا لڑکا مل جائے تو کل ہی اس کے ہاتھ پیلے کرنے کو تیار واہ چاچا واہ چراغ تلے اندھیرا اپنی آنکھوں کے سامنے سے دھواں صاف کر کے دیکھو تو لڑکا سامنے ہی بیٹھا ہے ارے بیٹا دھرمدار اچھی میں بلکل اندھان ارے تو تیار ہے تو پھر کیا مجھے پلا پلایا دھاماد مل گیا لیکن چھوڑی سے تو پوچھ لے چاچا ارے اس میں پوچھنا کیا ہے جو میں کہوں گا اسے منظور ہوگا چاچا های اوع� ملان ملتا ہے کہ آپ بھاشنوں سے بہت بہت چکے ہیں بھاشنوں سے پیٹ نہیں بھرتا اس سے دل و جمع کی بھوگ بھی نہیں بھرتی اس کے لیے ہمیں چٹ پٹے پروگرموں کا سا رہا لنا پڑتا ہے جو آپ پسند کرتے ہیں اس لیے آپ کی منورنجن کے لیے ہمیں گانا پیش کریں گے موسیقی 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 میری عمر کی ایک لڑکی مت پوچھو کیا کرتی ہے پیار بھرے خط لکھتی ہے شاید مجھ پہ مرتی ہے موسیقی 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 اچھا سمتھی تو پھر کل کل ہی کیوں ہر دن ہم ہر دن ملیں گے ہاں آج تو جنتہ کے منورنجن کے لئے ناج گانا ہو گیا کل سے ضروری کاموں پر لگ جائیں گے اچھا میں کل دس بجے آؤں گی اچھا سمتھی ہماری پارٹی کا فنکشن تھا اے تیری پارٹی گئی بھار چولے میں مجھے تیری پارٹی میں جانا وہاں کام کرنا ان کے جلسوں میں ناشنا گانا بلکل پسند نہیں سمجھے پر میں غلط کیا کر رہی ہوں باپو جو تمہیں پسند نہیں پر تیری حرکتیں اسے بھی پسند نہیں اسے یہ اسے کون ہے جس کے ساتھ میں نے تیری شادی کی بات پکی کی ہے شادی کی بات پکی کی ہے کیسے باتیں کرتے ہو باپو کوئی بھی لڑکا پکڑ لوگے اور میری مرسی کی بنات تو میری شادی کر دوگے تو چپ رہے میں نے تیرے لیے ایک بہت اچھا لڑکا دیکھا ہے لیکن میں نے اپنے من کا لڑکا دیکھا ہے میں شادی کروں گی تو اسی سے کسی ایرے غیرے کے پلے مجھے باندے کی کوشش مت کرو سمجھے باپو کون ہے وہ آزاد چندرموہن آزاد نہیں سمتھی نہیں زندگی کا جو راستہ میں نے چنا ہے وہ مجھے گھر لیکن کیوں کیونکہ راج نیتی کا جو راستہ میں نے چنا ہے اس میں بہت قطرہ ہے یہ پیسے والے لوگ یہ کیپیٹلیسٹ میرے پیتا جی کی طرح مجھے بھی کسی وقت ہی مروا سکتے ہیں میرے گلے میں پھانسی کا پھندہ بھی پڑ سکتا ہے یہ سب جانتے ہوئے میں کیسے تم سے شادی کر سکتا ہوں تمہیں کیسے ودوہ بنا سکتا ہوں تمہاری ودوہ کہلاؤں اس میں بھی میں گرب محسوس کروں گی نہیں نہیں سمتھی ایسا مت کہو میں ہمیشہ تمہیں سوہگن دیکھنا چاہتا ہوں ودوہ نہیں میرے لئے تم اپنی زندگی برباد مت کرو لیکن تمہارے بنا میری زندگی میں رکھا ہی کیا ہے میں میں تم سے پیار کرتی ہوں میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں میری ایک بات مانوں گی کیا تم وہیں شادی کر لو جہاں تمہارے باپ پچھاتے ہیں مجھے بھول جاؤ اور مجھے معاف کر دو میں تو یہاں بھول ہو گیا بھاوی میں نے تو بھائیہ سے پہلے ہی کہا تھا میں کسی بڑی جگہ بھاگ جاتا ہوں تب آپ کو بھی یہاں اس گاؤں میں سرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اچھا تو یہ ہوتا کہ تم کہیں اور چلی جاتے لیکن تمہارے بھائیہ کا حکم تھا مان نہیں پڑا نہیں مانتی تو اُلٹی سیدھی باتیں سنانے لگتے پھر تم چھکے رہو پہاری قدم تک نہیں رہنا ورنہ بہت برا ہو جائے گا نہیں ہوئی پولیس نہیں کمانے موسیقی 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 کپڑے اتار کپڑے اتار کپڑے ہاں شروع بن کے پھرتا ہے بازوات موسیقی ان کا نام مہتور ہے نمستے جی نمستے میں پرتاب کا بڑا بھائی ہوں ہم زمانت دینے آئے ہیں معلوم ہے زمانت آپ عدالت میں دیجئے وہ پھر آپ اسے عدالت میں لے چلی یہ آپ سے زیادہ مجھے معلوم ہے کہ اسے کب عدالت میں حاضر کرنا ہے سر اگر آپ کچھ کر سکے تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں سر آپ جا سکتے ہیں اہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ان لوگوں کو کھانا کھلا ہے نہیں ساں ساں آکا فون کیا کھاؤگے مرغ بریانی کیسا ماتور ساں کیسا نہیں یہ فیار نہیں لکھی گئی ابھی پوچھتا چکر رہا ہوں ہم معلوم ہیں سب بتا وہی تو یہ وہ سر میں ہو یس سر یس سر یس سر نماری کونسپل کونسپل جی تھا وہ آپ کو لے گیا دیش بندو جی آپ کہیں اور کام نہ ہو ابھی تک تو وہ گھر بھی پہنچ گیا ہوگا سر سر اچھا نمازد سر میں نے اپنی جان جوکی میں ڈال کر پرطاب کو پکڑا تھا لیکن بینہ کسی پوچھتاچ کہ اسے چھوڑ دیا گیا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کیسے آپ سے پوچھوں لیکن میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ یہ کیسا انصاف ہے پرطاب ایک کروڑپتی کا بھائی ہے یہ اپنے آپ میں ایک انصاف ہے کروڑپتی ہونا انصاف ہے تو ہم اپنے فرض اور اپنی آتما کا کیا کریں فرض کو فائلوں میں دفنا دو اور اپنی آتما کو جیب میں رکھ لو اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو اپنی اس یونیفارم کو اتار دو بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ اپنی یونیفارم اتار دیں کیونکہ آپ نے اپنی آتما کو جیب میں رکھ لیا ہے مہتھوڑ دبان لالانے کی کوشش مت کرو تم نے اس نوکری میں صرف چار دن دیکھے ہیں مانے کئی سال گزارے ہیں مانے کئی سال گزارے ہیں مانے کئی سال گزارے ہیں میں نے دبائے میں ہندوستانی مزدوروں کے ایک یونین بنائی تھی یہ بات مالکوں کو پسند نہیں ہے انہوں نے مجھے ایکسپل کر دیا اور ملک سے ہمیشہ کے لئے نکال گیا یہ اچھا نہیں ہوا سلیم تم نے بہت بڑی غلطی کر دی مزدوروں کی یونین بنانے کے جرم میں تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ تمہارا کیا ہوگا اس گھر کا کیا ہوگا بھائی جان میرے ضمیر نے جو کچھ مجھ سے کہا میں نے وہی کیا انسانی محنت اور عزت کو تم میں نے بڑا مانا اور دولت کو چھوڑا ہم گریب لوگ ہیں اور ویدیا ایک ایسا دھن ہے جو ہم گریب بھی کما سکتے ہیں اگر تم نے وہ دھن کما لیا تو سمجھو تم نے ساری دنیا جیت لی نہیں 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 کیوں پہلے ویدیا کو ماتھے سے لگاؤ بس موسیقی 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 آج کل پہلے تو سٹوٹنٹس پڑھنا نہیں چاہتے اور جب پڑھنے کا فیصلہ کرتے ہیں تب پروفیسرز کہاں ہیں پڑھانے کیلئے کولجز کہاں ہیں پڑھنے کیلئے آج کل کے نوجوانوں کا کر یہ حال ہے تو بھوشم mmmonka کیا ہوگا اس دیش کا کیا ہوگا مجھے پانی بھرنا ہے بہت چاہت لگی ہے اے ہاتھ مجھے پانی بھرنا ہے مجھے پانی بھرنا ہے مجھے پانی بھرنا ہے مجھے پانی بھرنا ہے پانی بھرنا ہے اگر اس رفتار سے کام چلے گا تو مال کے سپلائی کیسے ہوگی دس تاریک ہو ریلی ہوئے وقت بہت کم ہے اے کتنا مالا شاک میں ہے یہ تین ہزار بہرل تین ہزار بہرل تم سالہ لوگ ادھر بیٹھ کے دھارو بیٹھائے کیا ہمیں پندرہ ہزار بہرل کو ضرورت ہے تس لاکھ لوگ آرہے ہیں ریلی اور دھولیا تم کتنا مال سپلائی کروگے یہی کوئی ہزار بہرل صاحب ایک ہزار بہرل اس پہ کیا ہوگا مارکٹ میں سپیریٹ ہی نہیں ہے سپیریٹ نہیں ہے بیرو تو ایک کام کا چاٹ رکھ لے اور پوری ڈسٹک چھان مار جتنا بھی تیار مار ملتا ہے سپیریٹ ملتی ہے سب کی سب خرید ہے اس کے یہاں جتنی بھی سپیریٹ ہو اسے لے کر دھولیا کیا پہنچا دیں رنگا شیٹی ایسا جلومت کریے صاحب وہ میڈیکل کالیج کا نیلامی والا سپیریٹ خریدتا ہے مردوں والا سپیریٹ ایک دم جہر ہوتا ہے جہر اس کا دارو بنائے گا تو آدمی پی کر خلاس بیرو تو پیسے لگے جا جی بلیا تم بلکل چنتہ مت کرو اسے صاف کرنے کا طریقہ میں تمہیں سمجھاؤں گا موسیقی 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 ہماری پارٹی ہر بستی میں جھوپڑیوں کی جگہ پکے مکان بنوا دے گی ہم ایک ایسے سماج کا نرمان کریں گے جہاں بھوٹ ہو ری نہیں ہوگی نیتا کی آواز سے بہت کڑا کیا کلو آلی برتن زیادہ آواز کرتے ہیں کلو اسی لئے تو میں نیتا کی آواز سنتا ہی نہیں کار میں انگلی لگاؤ کارو پیو مجھا کرو مجھلے لگا کہ یہ بہت اچھے ہیں بہت بہت شکریہ توڑا بھیک ٹھیک رہاں بھیک آپ کو مہون کی رائے اوہ سنریا آج اپنی شادی کے دن تو پی پی لے پی لے آج کا دن سم مائف سنریا پی لے پی لے اوہ اکی لے کیا پی رہا اپنے اردانی کی کوئی تاتا لے دے تو یوگ بھنیا مزا جائے گا پھلے پھلے بیٹا آج خوشی کا دن ہے موسیقی 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 دو ہزار موتیں دو ہزار موسیقی 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 مجھے گئے موسیقی 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 دولیا بھائی دوہ ہزار آدمی مر گئے ہیں کتنے بچے یتیم ہو گئے ہیں کتنی عورتیں ودوہ ہو گئی ہیں اب اب ان کے خاطر سب کچھ سچ بتا دو اس پی صاحب کو یہاں بیٹھئے ہم دولیا دولیا بھول بتاؤ تمہاری جان تو چاہیے رہی ہے اور ان کی جان تو بچاتے جاؤ پلیس پلیس کی مدد کرو تاکہ ہم ان بدبارشوں کو پکٹ سکے جو اس حادثے کے لئے ذمہ دار ہے اگر آئندہ یہ دردناک موتے نہ ہو مرتے مرتے لوگوں پر یہ اپکار کرتے جاؤ گے دولیا دولیا پلیس جس میں پردے رکھے جاتے ہیں ارے کتنے ہوایجاز گر جاتے ہیں کتنے لوگ مر جاتے ہیں تو کیا لوگ سفر کرنا چھوڑ دیتے ہیں ایسے ہی اگر لوگ شراب پی کر مر گئے مر گئے تو مر گئے اس سے ہمارے دھندے میں کوئی فرق نہیں بڑھنے والا مالک آپ سے ملیں اس پی صاحب آئے ہیں لیا انہیں اندر جی مالک ہاں ارے نہیں یار ارے ہیسی کوئی بات نہیں ہے مجھے ڈلی جانے کے ضرورت ہی نہیں پڑی یار کیا بات کر رہا ہے تو آئے ہاں ڈرنا اور میں ارے میں کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں یار کوئی ملنے آیا ہے لڑکی نہیں لڑکا ہے کوئی پولیس والا ہے اچھا تو میں بات میں بات کرتا ہوں بھائی فرمائیے ڈھرمڈاس میں تمہیں گرفتار کرنے آئے ہوں اچھا کرنے اے اسپی صاحب میں جانتا تھا کہ آپ ضرور تشریف لائیں گے اس لئے میں نے پہلے سے ہی اپنی زمانت کروالی ہے ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے ہاں اس زمانت کے مطابق تم اس کیس میں نہیں پکڑے جا سکتے ہو لیکن سرکار نے مجھے شراب کارن کی جانچ کرنے کے لئے خاص طور سے اپوائنٹ کیا ہے اور مجھے یہ پاورز دی گئی ہیں کہ دو ہزار لوگوں کے موت کے ذمہ داری کا شک جس پر بھی ہو اور جو بھی غیر قانونی شراب بنانے کے دھندے میں لگا ہو اسے میں گرفتار کر سکتا ہوں سمجھے تمہارے پاس جو بھی پاوز ہو غیر قانونی شراب بنانے سے میرا کوئی لینہ دینا نہیں ہے میں جو شراب بیست ہوں اس پر پہلے ایک سائز کا ٹھپا لگتا ہو پھر وہ میرے پاس آتی ہے اور وہ شراب سرکار مجھے دیتی ہے اس لئے لوگوں کی موت کے ذمہ دار سرکار ہے یہ رگو راج کی نیچی ٹائری ہے یہ ثبوت ہے کہ دھلیا کی غیر قانونی شراب کی بھٹی پر وہ پچھلے چھ مہینے سے کام کر رہا تھا تو اسے میرا کیا لینہ دینا اس میں یہ ثبوت بھی ہے کہ دھلیا کی بھٹی کی ساری سپلائی تم لیتے تھے اور رگو تمہارا ناو کرتا نہیں نہیں اس نام کا ناوکو نام ہے نہ کبھی تھا اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ رگو تنخوا تم سے پاتھا تھا اور میرے پاس یہ ثبوت بھی ہے کہ رنگا کے یہاں سے وہ ساری سپریٹ تم نے خریدی تھی جو ہاسپٹال میں مردے رکھنے کے کاما تھی نہیں یہ جھوٹ ہے دھلیا نے مرتے وقت جو بیان دیا تھا وہ بھی میرے پاس ہے اس نے کہا ہے مردوں والی سپریٹ ملانے کے لیے تم نے اسے دی تھی یہ زمانت کچھ دن کے لیے تمہیں بچا سکتی ہے لیکن کانون اور ثبوتوں کے شکنجے سے تم نہیں بچ سکتے تو حضور مائے باپ آپ ہی بچائے نا مجھے ایک منٹ ایک منٹ ڈا کتنا ہے دو لاکھ دو ہزار لوگوں کی موچ سے بچنے کی قیمت صرف دو لاکھ تم بہت کنجوس ہو دھرم داس اور دیتا ہوں ا Marin YOUTUPEU YOUTUBEU UTUBEU 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 منٹ ایجو اس رپورٹ میں دھرمداز کا نام تک نہیں ہے جانچ پرتال سے پتا چلا کہ سیڈ دھرمداز نردوش ہے یہ کیا کہہ رہے ہو تم دھولیا نے مرتے وقت کیا بیان دیا تھا دھولیا کا بیان میں نہیں لیا تھا مرتے وقت اس نے دھرمداز کا نام تک نہیں لیا یہ چھوٹ ہے تم سچائی کو چھپا رہے ہو یہ انصاف نہیں ہے ماتو سر کھروڑپتی ہونا بھی تو ایک انصاف ہے اور سیڈ دھرمداز ایک کھروڑپتی ہے you are talking nonsense I am talking perfect sense سر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر میں نے ایک بار پرتاب کو قرارتار کیا تھا انصاف کے خاطر لیکن مجھے ملک آپ جیسے آنفیسروں کے ڈانٹ اور گالیاں اگر پرتاب کو انصاف کے دروازے تک پہنچانے سے پہلے آپ اسے چھوڑ دینے کا حکم دے سکتے ہیں تو تو میں کیوں جانماری کروں اور دھرمداز جیسے پیسے والے آدمی سے کیوں دشمنی مول لوں یوں سر او رمداز نے کتنی رشد دی ہے تمہیں روپے لینے کی ہماکت میں نے نہیں کیا میں نے اسے زمین لیا آج میں دس لاکھ کی دس ایکڑ کا مالک ہوں اور زمین بھی میں نے اپنی نام پر لینے کے غلطی نہیں کیا وہ زمین میرے سسرساک کے نام پر رہی ماثر مجھے تم سے ایسی امید بالکل نہیں تھی اس کے لیے ذمہ دار آپ ہیں آپ ہی نے کہا تھا پرس کو فائلوں میں دفن کر دو اور آتما کو جیب میں رکھ لو نہیں تو بردی اتھار کے رکھ لو سر میں بہت غریب گھر کا لڑکا ہوں انڈین پولیس سرویس کے امتحان کے لیے میں نے بہت کڑی محنت کی تھی تب مجھے یہ نوکری ملی تھی اب آپ ہی بتائیے یہ نوکری چھوڑ کر میں بھوکا مرتا زندہ رہنے کے لیے اب میں نے اپنی آتما کو چیم میں رکھ لیا سر یہ رہا میرا استفاہ اب میں وردی اتھار کے رکھتا ہوں گوڈ بائی سر موسیقی حموش آہ تو بولیو مکھے منتری جی بندو آپ سب کو معلوم ہے جنتہ ہماری سرکار کا استفاہ مانگ رہی ہے اس غمبیر مسئلے پر غور کرنے کے لیے یہ امرجنس میٹنگ بلائی گئی ہے جنتہ بہت اتیجی تھے جگہ جگہ پر دھرنے دے رہی ہے اور پردرشن کر رہی ہے میں پوچھتا ہوں آپ مکھے منتری ہیں پولیس کے محکمہ آپ کے انڈر میں ہے تو آپ کی پولیس کیا کر رہی ہے مسئلہ پولیس کو الزام دینے کا نہیں ہے مسئلہ اپنی ملی جلی سرکار کو بچانے کا ہے جنتہ کے غصے کو شاند کرنے کا ہے بجائے اس کے کہ پیوری سرکار کو استفاہ دینا پڑے بہتر یہی ہوگا کہ اپنے ہلتھ اور آپ کاری منسٹر نارائن جی استفاہ دے دے نو یہ کبھی نہیں ہو سکتا میں پوچھتا ہوں جب تلائیہ بانگ چھوٹا تھا اور پانچ گاؤں ڈوب گئے تھے تب کیا آپ کی پارٹی کا سنچائے منتری نے استفاہ دیا تھا جب ودیارتیوں پر گولی چلی تھی اور بارے لڑکے مارے گئے تھے کیا آپ کی ہوم منسٹر نے استفاہ دیا تھا پان کھوڑ کر سن لیجئے آخر یہ ملی جلی سرکار ہے اگر میری پارٹی کے منتری سے استفاہ مانا گیا تو پیچھلے کارناموں کے لیے میں ابھی آپ کی آپ کی اور آپ کی پارٹی کے منتریوں کے استفاہ مانوں گا اوہو دیش بندو پرانی باتوں کو کیوں گھاٹ رہے ہو اب مسئلہ ہے شراب کانچ گاؤں نارائن جی استفاہ دے دیں گے جنتہ شانت ہو جائے گی یعنی ہماری پارٹی کے منتری کو بلی کا بکھا بنا جا رہا ہے اوہو دیش بندو سمجھنے کی کوشش کرو لوگ جگ سب کچھ بھول جائیں گے کچھ دنوں کے بعد نارائن جی کو ہم بابیس لے لیں گے ہاں ارے یہ داؤں ہم پر نہیں چلے گا جو کرسی چلی جاتی ہے وہ واپس نہیں آتی ہمیں مت چلائیے اور اس سے پہلے کہ آپ ہمیں پھینک دے ہمارا فیصلہ سن لیجئے اب ہماری پارٹی آپ کی سواستی اور مطلب ہی سرکار کے ساتھ ایک منٹ سہیوگ نہیں کرے گی اس کا مطلب یہ کہ میلی جونی سرکار سے اب اپنی پارٹی کو الگ کر رہے دلکل ہمارا سہیوگ ختم اب میں دیکھتا ہوں کیسے یہ گندی اور موقع پر اس سرکار ایک دن بھی چلتی ہے چلیے نارائن جی وہ پرست اور گندی ہو گئی ہاں ہاں ہمارے بینہ چلا سکتے ہیں تو چلاو اپنی سرکار سالی ابھی اسی کمرے میں گر پڑے گی دیش بندو دیش بندو میری بات تو سنو اے ملے صاحب یہ کیا کیا آپ نے آپ نے سرکار کو گرا کر میرا بنتا دھار کر دیا شراب کانٹ کو دبانے کیلئے میں نے لاکھ اور پاپ پانی کی طرح بھا دیا اے ملے صاحب اب تو آپ کے نارائن منتری بھی سرکار میں نہیں رہے نہیں سرکار آئی اور میرے پیچھے پڑ گئی تو میں کیے کروں گا ارے گھبراتے کیوں ہو ہم نے کچھی گولیاں نہیں کھیلی یہ پالیٹکس ہے پیارے پالیٹکس یعنی خورتو ہم ویروڈی دل کے گھوڑوں سے مل کے نہیں سرکار بنائیں گے آپ ہوای گھوڑے دوڑا رہے ہیں پالیٹکس پالیٹکس کیسے ممکن ہوگا ہو گا نہیں ہو گیا ہے ویروڈی دل سے بات پکی کرنے کے بعد ہم نے سرکار دی رائی ہے لیکن دیش بندو ویروڈی دل کے اسی میمبر اور تمہارے بارہ پانچ تو پھر بھی کم پڑتے ہیں نا پانچ انڈپینڈنٹ ہیں ان پانچ گھوڑوں کے دام بھی لگایا دیا ہیں پانچ لاکھ کا گھوڑا ہے اور پانچوں بکنے کو تیار ہیں بس ہمیں پچیس لاکھ دینے ہیں پر آپ پچیس لاکھ روپیہ دینے کے لئے تیار کیوں ہو گئے بتا دو بتا دو بتاؤ نا چیپ منسٹر مکھی منتری بنوں گا اس کی حقیمت تو چکانی پڑے گی مکھی منتری بننا تو کوئی معمولی بات نہیں ہے اب بتاؤ آپ چیپ منسٹر ہیم مکھی منتری صاحب اور کیا میں پاگل تو نہیں ہوں کہ سرکار گرا ہوں فائدہ نہ اٹھاؤں مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ سپنا دکھ رہا ہے ایمیلے صاحب ایمیلے میرا مطلب ہے چیپ منسٹر صاحب مکھی منتری صاحب یہ تو کمال ہو گیا پانچ گھوڑوں کو چارہ ڈالنے کے بعد حضور ہم تمہارے لئے پچیس لاکھ روپیہ تو کیا پچیس کروڑ روپیہ خرچہ کر دیں گے اتنے سے چارے کا تو میں ابھی انتظام کر دیتا ہوں مکھی منتری صاحب ہاں مایا تیرے تین نام پرسی پرسا پرس رام آئی حضور پتی سلام کر رہا بھائی سلام پتی گوڑنر صاحب سے منا چاہے ہاں گوڑنر نے ہمیں بلایا تھا ہماری برہومت ثابت کرنے کے لئے تو ہمیں ثابت کر دیا اچھا آپ کے منتری مندر میں کس سوال دیں گے کونگے وہ تیکنگ شرمینی کے بعد سلام آرہ بھائی وہ تیکنگ کب ہے جنتا سے ملنے کے بعد آشیوات لینے کے باقی کے سوال بات نہ پوچھ رہا آئی 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 کل یہ مکھے منتری بن جائے گا لکھو بھائی لکھو ان کے لئے بھی لکھو دیش بندو جی نئے مکھے منتری ایک نئی پرہات نئی اومنگے نئی آشائے ان کا کوئی بچپن کا فوٹو نہیں ملا جی نہیں بچپن کا فوٹوگراؤ لینے کے لئے چپراچے کو ان کی گھر بھیجا تھا لیکن وہاں کچھ نہیں ملا آرے کوئی بات نہیں کسی بھی تین سال کے ننگ دھڑنگ بچے کا فوٹو لگا دو اور اس کے نیچے لکھ دو کہ دیش بندو کا بچپن کا ایک دورلپ فوٹو دیش بندو کو گورنر صاحب نے بلایا ہے شفت گھرن کرنے کا ٹائم فکس کرنے کے لئے بلایا ہوگا مانتری جی کی جائے مانتری جی کی سوشکار مجھے مجھے گورنر جی انتظار کر رہے چلو ہٹو گورنر جی انتظار کر مجھے آپ بھی ساتھی چلے جائیے پیچھے کو گاڑی سے آپ کا کام ہو جائے گا آپ آپ کچھ لینے ہم کچھ لینے نہیں صرف تمہیں آگا کرنے آئے ہیں جنتا کو تھگنا اور کرسی کے لئے دل بدلنا ہم منظور نہیں کریں گے منظور نہیں کریں گے تم ہوتے کون ہو میں اس جنتا کی آواز ہوں جس نے تمہیں ووٹ دے کر جیتایا اسی جنتا کے ساتھ تم نے دھوکے بازی کی ہے اور یہ جنتا تمہیں نیتا ماننے سے انکار کرتی ہے اور تمہیں واپس بلانے کا حق رکھتی ہے اوہ تم جنتا کے نام پر مجھے دھمکی دینے آئے ہو کتنی جنتا ہے تمہارے ساتھ یہ بیس لوگ اگر تم اپنی حرکت سے باز نہیں آئے تو یہ بیس بیس ہزار میں بدل جائیں گے اور بیس ہزار بیس کروڑ میں ہم تمہیں دیش اور جنتا کے وشواس کے ساتھ گددار ہی نہیں کرنے دیں گے تو کیا کرو گے تو ہم دھرنا دیں گے راستہ روکیں گے اگر ضرور پڑی تو بلیدان بھی دیں گے لیکن کسی بھی قیمت پر تمہارے یہ گندے پیر اس پویتر اور پاک کسی کی طرف نہیں بڑھنے دیں گے اور اگر تم نہیں مانے تو یاد رکھو ہم تمہارے یہ پیر توڑ بھی دیں گے سنا سنا یہ آدمی پاگل ہو گیا ہے پاگل میں نہیں کرسی کے نشے میں پاگل تم ہو گئے ہو صرف پاگل ہی نہیں اندے اور بہری بھی ہو گئے ہو کل تک کا سمجھ دیتے ہیں اگر تمہاری آنکھیں نہ کھلی اور تمہارے کانوں نے نہ سنا تو پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے تم نے جنتا کا دھیرچ دیکھا ہے گستہ نہیں شلو کامریٹ بہت ہو گیا آزاد کی گنڈگردی ہے اس گنڈگردی کا بھو توڑ جواب میں دے سکتا تھا مگر وقت نازک ہے اس لیے میں چھپ رہ گیا بنا بتا دیتا ہے ان حرام زادوں کو تم نے ٹھیک کیا دیش بندو اس وقت ہمیں ہر کام سمجھ داری کا ساتھ کرنا چاہیے شپت سمجھ روز سے پہلے آزاد کو ختم کر دینا چاہیے ہاں ختم کر دو کوئی راستہ نہیں لیکن 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 یہ وہ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیجئے لالو لالو جی مالک آزاد کو پہچانتے ہو صبح ہونے سے پہلے اس حرام زادے کا مو ہمیشہ کے لئے بند کر دو سمجھ روز سے پہلے سمجھ گئے آپ کی جان خطرے میں ہے آپ یہاں سے چلے جائیے فوراں اب بھی انہوں نے آپ کو مارنے کیلئے گنڈے بھیجے ہیں وہ وہ دھرم دا سے اس پر اتر آیا وقت خراب مت کیجئے میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں آپ جلدی بھاگ جائیے سمتی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم میری زندگی کی اتنی قدر کرو گی چلو میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں نہیں نہیں اگر کسی نے ہمیں ساتھ دیکھ لیا تو غزب ہو جائے گا آپ اپنی جان بچائیے میں خود چلی جاؤں گی سمتی تم موسیقی 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 شرارو مانگل مانگلے ش Extreme トна موسیقی ایک سرکار استراد موسیقی ہاں چرید عملی صاحب موسیقى مانطری صاحب د stead Vic سنا موسیقی آئی واہ ہاتی جانا جی موسیقی زندہ آدھ عمرے راث Deus زندہ آدھ عمرے ناظ زندہOS عمرے ناظ زندہ آباد دیش بندوں آجی 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 آج آج محمود آج آقی آپ آج مجھ . کرنا پڑے گا لاتھی چارج کرنا آپ کے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے انسپیکٹر آپ کی لاتھی ہمارے فولادی راڈوں کو روک نہیں سکتی کامریڈ آزاد کے قاتل دھرمداز کو گرفتار کرو شاند ہو جائے بھائیو شاند ہو جائے یہ پتھر بازی بند کیجئے کامریڈ آزاد نے ہمیں ہنسا کا سبق نہیں سکھایا ہے اگر پتھر مارنے ہیں تو مجھے ماریے کامریڈ آزاد کی لاشت کو ماریے آئے ایسپی صاحب آئیے آپ نے ٹھیک وقت پر آئے یہ لوگ یہاں پر دنگا فساد مچائے ہوئے ہیں ہٹائے ہیں انہاں سے میں آپ کو گرفتار کرنے کے لئے آیا ہوں گرفتار مجھے ایسپی صاحب آپ کی طبیت تو ٹھیک ہے ویسے کس جرمے گرفتار کرنے آپ مجھے میں آپ کو چندر مہن آزاد کے قتل کے جرمے گرفتار کرتا ہوں چندر مہن آزاد کے قتل کے جرمے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ ایسپی صاحب کیا سبوت آپ کے پاس سبوت میں ہوں سمتی تم ہاں کامریڈ آزاد کو مار ڈالنے کے لئے گنڈت تم نے بھیجی تھے اس کی گواہ میں ہوں تم میری بیوی ہو کر ہاں میں تمہاری بیوی ہی نہیں اس دیش کی در کا بھی ہوں اسپیکٹر دیفتار کرلو انہیں سمتی دیوی زندہ بات سمتی دیوی زندہ بات سمتی دیوی زندہ بات آزاد کے قتل میں دھرنداز کا ہاتھ ہے تو اسے ضرور سزا ملنی چاہیے سزا مل گئی ہے لیکن آپ لوگ ہمیں کیوں روک رہے ہیں شفت سمارو کا سمائے ہو گیا ہے آپ لوگ ہٹ جائیے ہٹھائیے انہیں نہیں دیش بندھو اس کی سزا اسے مل گئی تمہاری سزا بھی باقی ہے لیکن کیوں میں نے کیا کیا ہے تم نے ہم تمام لوگوں کے ساتھ گدھاری کی ہے وشواس گھات کیا ہے بھولی بھالی جنتہ کے ساتھ جس نے ووٹ دے کر تمہیں سرکاری کرسی تک پہنچایا ہے اس کے علاوہ تم نے کالا بازاری کی ہے ہزارے لوگوں بھی جان تکیلا ہے یہ غلط اور چھوٹے الزام ہے ہم یہ بھی ثابت کر دیں گے تم دل بدلو ہو ہم تمہیں شبت لینے نہیں جانے دیں گے نہیں جانے دیں گے جنتہ نے مجھے چونہ ہے مجھے اعتقار ہے شبت لینے کے مکشے منتر بننے کا سارے راجیے کے قانون اور سنگمیدان میرے ساتھ ہے ہو سکتا ہے قانون تمہیں سزا نہ دے اور سنگمیدان تمہیں شبت لینے کی اجازت دے لیکن جنتہ تم جیسے دل بدلو موقع پرستوں کو شبت لینے کی اجازت کبھی نہیں دے گی ہمیں کامریڈ آزاد کی قربانی کی قسم آج ہم دکھائیں گے کہ جو جنتہ تمہیں کرسی پہ بٹھاتی ہے وہی جنتہ تمہیں کرسی سے ہٹانے کا حق بھی رکھتی ہے اگر تمہیں شبت لینے جانے ہی ہے تو ہماری لاشوں پر سے گزر کر جاؤ بھائیو لے جاؤ بڑھو گم ہم نوں بہت گزر هاد corners تھшьcht جنتہ بہت گزر ہمیں ان کا گزر ہی آگ ہمیں چلا ڈالیں گے بُد sorgen اس وقت صبردست نسبہ دو بعد ک دوسری جعل چلیں گے بھائیوں آپ کا فیصلہ مجھے منظور ہے آپ کی اچھاؤں کا سمبھان کرتے ہوئے میں استفا دیتا ہوں موسیقی موسیقی موسیقی